کہ جنرل جانگی کرامت کے ساتھ نواز شریف کے کیا اختلافات تھے جنرل جانگی کرامت کے ساتھ پہلا اختلاف کاؤنسل فور ڈیفنس اینڈ نیشنل سکیورٹی کے معاملے پر ہوا ہوا یوں کہ انیس سو ستانوے کے انتخابات سے چند ہفتے قبل عبوری حکومت کے سبرہ فاروق لغاری فوج کے ایک درینہ مطالبے کو تسلیم کرتے ہوئے کاؤنسل فور ڈیفنس اینڈ نیشنل سکیورٹی کا قیام عمل میں لے آئے یہ دس اکنی کاؤنسل صدر وزیراعظم چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی آرمی نیوی اور ائر فورس کے سرویسز چیف وزیر خارجہ وزیر دفاع وزیر داخلہ اور وزیر خزانہ پر مجتمع تھی یوں فوج کو حکومتی معاملات میں آئینی حیثیت حاصل ہو گئی وزیراعظم بننے کے فوراں بعد نواز شریف نے کاؤنسل فور ڈیفنس اینڈ نیشنل سکیورٹی کو تحلیل کر دیا جنرل جہانگیر صاحب سے بھی وہ ناراض ہو گیا ہے کہ انہوں نے قومی سلامتی کاؤنسل کی بات کیوں کی ہوئی ہے وہ نیشنل سکیورٹی کاؤنسل کی بات کرنا کون سے جرم ہے الٹیمیٹلی ایک دن میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ وقت آئے گا کہ یا تو کوئی ایسی حکومت آ جائے گی جس کی اخلاقی ساکھ ہوگی بہت مضبوط اور سیبل ادارے وہ تعمیر کر لے گی نیب ٹھیک ہوگا سیبل سروس ٹھیک ہوگی پولیس ٹھیک ہوگی اور محکمیں ٹھیک ہوں گے انڈیپنڈنٹلی بڑی حد تک وہ کام کریں گے یا پھر بنے گی نیشنل سکیورٹی کاؤنسل اس کے سبات کوئی چارہ نہیں ہے کسی نے کسی طرح بیلنس ہونا چاہیے چار ماہی انیس سو اٹھانوے کو چیف آف آرمی سٹاف جنرل جہانگیر کرامت نے حکومت کی کارکردگی پر بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو اس وقت دفاعی لحاظ سے اس قدر خطرہ لاحق نہیں ہے جس قدر معاشی عدم استحکام سے لاحق ہے انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کو بیرونی سے زیادہ اندرونی خطرات لاحق ہے جنرل جہانگیر کرامت کے ان خیالات سے یہ افواہیں پھیل گئیں یا پھیلا دی گئیں کہ فوج اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتی ہے پیمانہ لبریز کرنے والا آخری قطرہ اکتوبر 98 کے پہلے ہفتے میں گرا جب پانچ اکتوبر کو نیوی وور کالج لاہور میں خطاب کے بعد ایک سوال کے جواب میں جنرل جہانگیر کرامت نے سیاسی حکومت کی نازک رکھ کو چھیڑا اور کہا کہ نیشنل سکیورٹک کاؤنسل کا قیام ضرور عمل میں آنا چاہیے اس سے فوج کو اہم حکومتی معاملات میں اپنا آئینی کے دار ادا کرنے کا موقع ملے گا اس بیان پر نواز شریف اور جنرل جہانگیر کرامت کے درمیان اختلاف ہاتھ شدت اختیار کر گئے نواز شریف نے جنرل جہانگیر کرامت کو بلا کر سردنش کی جنرل جہانگیر کرامت نے اپنے استیفے کی پیشش کر دی جسے نواز شریف نے فوراں قبول کر لیا اور جنرل جہانگیر کرامت کو ان کی ریٹائرمنٹ سے چار ماہ قبل گھر بھیج دیا اور کچھ بات نہیں تھی نیول وار کالج جو لاہور میں ہیں وہاں پہ ایک خطاب کیا جنرل جہانگیر کرامت نے اور انہوں نے یہ بات اس خطاب میں کہی کہ ایک نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل بن جائے تو بہت اچھا ہوگا کیونکہ کئی معاملات جو تھے کئی سمجھ بوچ کی چیزیں جو تھیں سیویلین گورنمنٹ کی جتنی قابلیت ہونی چاہیے تھی غالباً وہ سمجھتے تھے کہ اس میعار پہ سیویلین گورنمنٹ یا پرائیم منسٹر پہنچتے نہیں ہیں تو انہوں نے وہ وہاں خطاب تو کر دیا لیکن ہوا یہ کہ شام کو آئی ایس پی آر نے ان کے ریمارکس جو ہیں وہ ایک سٹیٹمنٹ کے شکل میں ایک پریس ریلیس کی شکل میں جاری کر دیئے تو بالکل وہ ان کے ریمارکس آتے ہی وہ ایسے لگا جیسے وہ حکومت ہلنے لگ پڑی ہے تو جنرل جانگیر کرامت تھے بڑے شریف آدمی بہت نفیس آدمی تھے ان کو پھر پرائیم منسٹر نے بلائیا غالباً مری میں بلائیا تھا اور کہا تھا کہ یہ آپ نے کیا کیا ایسے بات تو نہیں چاہے وہ شریف آدمی تو انہوں نے کہا جی آپ کو اتنا ناغوار گزرا ہے یہ میری سوچی سمجھی رائے تھی کہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل بنے تو معاملات حکمرانی زیادہ بہتر طور پر چلیں گے لیکن آپ کو اتنا ناغوار گزرا ہے تو میں استیفہ دیتا ہوں تو انہوں نے ریزائن کر کے ان کی ٹرم میں کچھ عرصہ باقی تھا وہ انہوں نے ریزائن کر کے وہ گھر چلے گئے